اسلام علیکم آج میں آپ کو مری کے ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت جگہ لے کر آیا ہوں اور یہاں بن رہا ہے ہمارا پروجیکٹ شاداب گرینز مری کے نام سے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے شاداب گرینز کے حوالے سے اور میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپرٹی اپ ڈیٹ دوستو پروپرٹی اپ ڈیٹس میں ہم پورے پاکستان کی ویڈیو بناتے ہیں پورے کراچی کی ویڈیوز ہیں ہماری اور ساتھ ساتھ اس وقت مری میں ہم نے کام شروع کیا ہے اور مری کی بہت ہی خوبصورت لوکیشنز ہم نے چونی ہیں بلکہ یہ لوکیشنز جہاں پہ شاداب گرینز کے ساتھ میں کھڑا ہوں جہاں پر یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے تعمیرات شروع ہو چکی ہیں جدی سب سے اہم بات یہ آپ ہی جانتے کہ ہم جو بھی زمین جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے ڈکومنٹس پہ یقین کرتے ہیں سب سے اہم چیز ڈکومنٹس ہے اس کی لوکیشنز ہے اور اس کی سیکیورٹی ہے تو آج میں آپ کو یہاں پہ دکھانے چاہ رہا ہوں کہ شاداب گرینز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جس جگہ میں موجود ہوں اس وقت یہ شاداب گرینز کی ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں سے آپ کو مستقبل میں بلکہ ابھی بھی ہر طرف اس کا ایکسس موجود ہے اگر میں آپ کو بات کروں یہاں پر یہ جگہ پہ یہ ایک چوٹی ہے یہ ایک چوٹی ہے اور اس چوٹی کے اوپر میں ایک جو مکان بن رہا ہے اس مکان پہ کھڑے ہوگے ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں تعمیرات سلسلہ جاری ہے بہت اچھا موسم رہتا ہے یہاں پر اور یہاں پر ارباری بھی ہوتی ہے یہاں پر جون جولائی کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے شاداب گرینز میں پانچ ملہ دس ملے کے پلوٹ نکالے میں آپ کو اس کی لوکیشن سمجھاتا ہوں جی ناظرین اس وقت دیکھیں یہاں پر اس سوسائٹی کے اندر یہ پلوٹ نکالے گئے ہیں شاداب گرینز کی سوسائٹی اس کے اندر جو ہے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے جہاں پر یہ پانچ ملہ کے ہمارے کراچی کے ایک ساتھی نے پلوٹ لیا ہے اور یہاں پر انشاءاللہ گراؤنڈ پلس ون ہم بنا رہے ہیں اور گراؤنڈ پرس ٹو بلکہ برانے کا ارادہ ہے اور اس کے اندر جو ہے چھے حصے نکلیں گے یہ مالکانہ حقوق پر ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو کہ اس سوسائٹی کا پہلے میں بدکھا دوں گا چاروں طرف سے یہ پلوٹنگ جو ہوئی ہے چاروں طرف دیکھیں اس وقت ہریالی ہے درختیں چیر کے درخت بہتی مشہور پیڑ ہوتا ہے چیر کا اور یہاں اس کے دفتر بھی ہے سوسائٹی کا اور ان کے ساتھ جوئنٹ ونچر پہ ہم نے یہاں پہ کام کیا ہے اور مالکانہ حقوق پر زمین ہے تو میں آپ کو لوگیشن سمجھانا چاہ رہا ہوں پہلے تو آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر یہ سامنے آپ کو دیکھیں کہ یہ لارنس کالیج ہے یہ سامنے بلکل لارنس کالیج جو جو مشہور ہے اور لارنس کالیج کے جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو اس طرف جو ہے ان درختوں کی پیچھے سے مال لوڈ کا حصہ نظر آ رہا ہے مال لوڈ سے یہاں سے دس منٹ کا راستہ ہے پہنچنے کا یہاں پر اور سامنے جو ہے اسلام آباد بھی نظر آتا ہے یہاں سے رات کی روشنی میں ابھی جو دند ہے اس وقت تو اسلام آباد بھی نظر آتا ہے یہاں سے اور لارنس کالیج جو نظر آ رہا ہے مری ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہاں سے بہت اچھی لوکیشن آپ کو یہاں سے سمجھ میں آئے گی اور یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے سامنے جو ہے یہ روڈ ابھی آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ روڈ ہے موٹر وے دوستوں اس وقت موٹر وے چل رہی ہے اور موٹر وے میں یہ یہاں پر مشہور آغوش سینٹر ہے یتیم بچے جو کریم آتی ہے ان کے کئی سینٹر بنے میں پاکستان میں تو یہاں سے کریم آتی تو یہاں یہاں ان کے سیلیکشن ہوتی ہے تو یہ جماعت اسلامی الخدمت کا یہ ہے پروجیکٹ اور یہ یہاں سے روڈ جا رہی ہے جو موٹر وے کلاتی ہے مری ایکسپریس وے بھی کلاتی ہے موٹر وے کلاتی ہے جہاں گاڑییں گڑتے ہیں لذر آرہی ہیں آپ کو اور یہاں سے پھر آپ یہ روڈ سیدھی آپ چلے جاتی ہے اچھا یہ روڈ آگیا جاتی ہے لوڈ ٹپا اور جی کا گلی وغیرہ اور وہاں سے پھر مری مری کا بھی شوٹ راستہ ایک اور ہے یہاں سے آپ جائیں گے موسیاری روڈ آ جائے گا موسیاری سے آپ مری کے جو ہیں مال لوڈ کی طرف چلے جائیں گے اور یہاں سے اگر آپ اس طرف نکل جائیں تو پیچھے جو ہے نا یہ اسلام آباد اور پنڈی کا راستہ جاتا ہے اسلام آباد یہاں سے تقریباً پتہالیس منٹ میں حرام سے پہنچ جاتا ہے انسان یہی سے موٹر وے سے دوستوں ایک روڈ اٹھ رہی ہے اس روڈ کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ سامنے یہ ساندھ موٹر وے ہے یہاں سے ٹی ڈی سی پی کا دفتر ہے بہت مشہور ٹی ڈی سی پی کا یہاں پہ سینٹر بنے میں ٹی ڈی سی پی سے یہاں سے دفتر سے اٹھتی ہے صرف ڈھائی کلومیٹر فاصلے پہ یہ اوپر پروجیکٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس لئے سے بہت آسان اور قریب ایکسیزز کا یہ دیکھیں یہ جیسے مثال کے طور پر یہ ہائی روپ آ رہی ہے تو یہ اسی جگہ آ رہی ہے تو یہ جو ہے یہاں سے آنے جانے کا راستہ ہے اور یہاں سے پھر اسی سوسائٹی کا دفتر بھی آگے ہے اور یہی سے وہ روڈ پروجیکٹ سٹارٹ ہوڑا ہے جو گاڑی کھڑی ہے وہاں سے یہ باقیدہ زمین سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ سارے پانچ مرلے دس مرلے کے مختلف زمین ہیں پروجیکٹ کے اندر اس کے اوپر جو ہے شاداب گرینز کے نام سے ہم نے یہاں پہ اپنے تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ کچھ دوستائی میں ہیں کراچی سے اور وہ بھی مطلب اپنے وزٹ کرنے آئے اور جگہ متخب کر رہے ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کی لوکیشن بہت شاندار ہے اور ایک اور اہم بات بتاؤں میں اسی جگہ پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں آپ دیکھیں اگر آپ دیکھ سکیں تو سامنے آپ کو تاور نظر آ رہا ہے یہ تاور نظر آ رہا ہے یہ دراصل نیا مالورڈ بن رہا ہے تو نیا مالورڈ بن رہا ہے جہاں پہ بڑے بڑے برینڈز آئیں گے بہت مہنگی قیمتی ترین زمینیں سے یہاں پہ موجود ہیں تو اس وقت تو ہے یہ میک ڈانلل اور بڑے بڑے پروڈجک یہاں موجود ہیں تو یہاں جو ہے یہ بھی بہت دور نہیں ہے یہ ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرف سے ایکسز ملے گا ہر طرف سے آپ کو آنے جانے کے راستے ملیں گے تو یہ بہت اچھی سوسائٹی ہے جس میں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ آپ انویشمنٹ کریں پانچ لاک دسمر لے گا پانچ لاک اور ریٹس بڑھتے رہتے ہیں یہاں جب ریٹس سٹارٹ ہوئے تھے تو اس وقت پچیس لاک روپے کا پلوٹ تھا لیکن اب قیمت بڑھ گئی ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے مناسب پرائز میں آپ کو کھڑوا دیں جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت یہ سات لاک روپے مرلے کے حساب سے ہے اور یہ ریٹس چکینا بڑھیں گے اس لیے کہ پلوٹس آدھی تقریباً بگ چکے ہیں آدھی پلوٹس بگ چکے ہیں اور اس کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ریٹس ہوئے بڑھ بھی سکتے لیکن ہم کوشش کریں گے آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹس کروا دیں ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ہمارے ریویر دیکھنے والے ہیں ان کے لیے خصوص ہی ہم ریایت کریں گے تو یہ آپ اپنا خواب پورا کر سکتے ہیں یہاں پر تو آپ رابطہ کریں ہماری ٹیم سے اور یہاں پر جو ہے آپ اپنے پلوٹ بک کرائیں